صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ایک ضروری مسئلے کی وضاحت کرنا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہاتھ میں یا پیر میں کڑا پہنتے ہیں اور وہ کڑا علاج کے دور پر استعمال ہوتا ہے اور وہ کڑا جو ہے پیتل کا ہوتا ہے تو سوال یہی ہے کہ علاج کے طور پر کیا کڑا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس کے اندر دو چیزوں کو لحاظ بہت ہی ضروری ہے پہلی چیز کڑے کو علاج کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت علاج کی ہے یا نہیں کوئی دوسری شکل ہے یا نہیں اگر کوئی دوسری شکل ہے علاج کی تو کڑے کو چھوڑنا ہی ہے چھوڑ کر دوسرا طریقہ جو ہے اس کو استعمال میں لینا ہے اور اس کے ذریعے سے علاج کرائیں گے اگر کوئی دوسری شکل ہے ہی نہیں یہی ایک صورت ہے یہی ایک شکل ہے علاج کی تو اس وقت اور ایک چیز کی طرف دھیان بہت ہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کڑے کے اوپر جو الفاظ کندہ ہوتے ہیں یعنی لکھے جاتے ہیں وہ الفاظ خلاف شرع نہ ہو شریعت کے خلاف نہ ہو ایسے الفاظ نہ ہو جس کو پڑھ کر انسان جو ہے اسلام سے نکل جاتا ہو شریعت میں ایسے الفاظ سے منع کیا گیا ہے سننے سے بھی اور بولنے سے بھی تو یہ دو چیزیں دیکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ کڑا اگر علاج کے طور پہ پہن رہا ہے آدمی تو کیا اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہے یا نہیں اگر کوئی دوسری صورت ہو تو دوسری صورت کا استعمال بہت ہی ضروری اور دوسری چیز یہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو الفاظ کندہ ہیں وہ خلاف شرع نہ ہو شریعت کے خلاف نہ ہو تو پھر جو ہے اجازت دی جائے گی اور دوسری شکل اگر کوئی بنتی ہے کوئی دوسری صورت موجود ہے تو اس کو چھوڑ کر دوسری شکل اور دوسری صورت کو استعمال کرنا ہی مسلمان کے لئے بہتر ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان برے جو ہے عقائد اور برے جو عامال ہیں ان عامال سے ان عقائد سے بچنے کی اور شریعت کے خلاف کاموں سے بچنے کی اور ہر کام شریعت کے حکم کے مطابق کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی